ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں جب سامنے گھوڑے کے کھڑے ہوکے دیکھیں یہ تو یہاں آپ کو گھڑا ہوگا ہے اس کا سینہ تو باہر نکلا ہوگا ہے یہ تو ٹھیک ہے اس کا جو یہاں گھڑا بن جاتا ہے یہ سینہ پیچھے چلا جاتا ہے اندر کو تھانس جاتا ہے گھوڑے کے یہ جو شولڈر ہیں یہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب تھان پہ گھوڑا کھڑا ہوتا ہے تو وہ باری باری پیر بدلتا ہے یعنی جیسے یہ کھڑا ہے یہ ایک منٹ سے پہلے آدھے منٹ میں بیس سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں باری باری اس جن پہ اپنا وزن تبدیل کرے گا کبھی اس پاؤں پہ ڈالے گا کبھی اس پہ ڈالے گا اور پیچھے کو ہو کر پچھلے حصے پہ پہ زیادہ وزن رکھے گا اور ہاتھوں پہ وزن کم ڈالے گا خوراک کے لیے جتری اس کو ضرورت ہوگی وہ خوراک کھائے گا پھر تھان سے پیچھے ہٹ کے اور ذرا پیچھے ہو کے پچھری ٹانگو پہ وزن ڈال کے کھڑا ہوگا جب آپ اس کو چلائیں گے تو جب وہ پکی جگہ آئے گی سخت جگہ جاہے زمین سخت ہو یا سڑک ہو یا سولنگ ہو تو اس پہ وہ تھتھرا تھتھرا کے ٹھہر ٹھہر کے بڑے آرام آرام سے چلے گا جیسے کوئی چیز آگ پہ چل رہی ہو یا کانٹو پہ چل رہی ہے اور جب اس کو آپ کچھ گوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ آم چلتے ہوئے نہیں لگڑاتے جب آپ گھوڑا لینا چاہیں تو اس کو چیک کریں گھوڑے کو پکڑیں اور بالکل کلوز سا اس کو چکر دیں تو اس میں اگر گھوڑے کے سینے میں مسئلہ ہے تو گھوڑا آرام سے چل کر نہیں آئے گا بلکہ کوشش کرے گا کہ دونوں ٹانگیں اٹھا کر جلدی پھر جائے اس پاؤں پہ وزن نہیں ڈالے گا جس سے اسے مسئلہ ہوگا دونوں سائٹ پہ چکر لگائیں اس کو دائیں پہ بھی اور پائیں پہ بھی تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا اگر وہ ٹھہرتا ہے ٹھتھراتا ہے لنگڑا ہوتا ہے یا مڑتے ہوئے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے سینے میں مسئلہ ہے تو اس کا بہترین علاج ہے وہی جو آپ کو بتا ہے دیسی کی اور تیل والا وہ اوپر لگائیں یہاں یہ دونوں شولڈر اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ سینے میں یہ نیچے یہ جو پٹھے آتے ہیں ان پہ اچھی طرح محسوس کریں یہ گھوڑے کو تھوڑی تکلیف دیتا ہے اس سے ہلکی سوزش بھی ہوتی ہے ایک دفعہ ہی آپ کو محسوس کرنے دے گا گھوڑا دوسری قطبہ آپ کو محسوس نہیں کرنے دے گا تو اس سے تکلیف ہوگی دکھے گا یہ سینہ اس کا جہاں جہاں اس کی مالش ہوگی تو ایک دفعہ جب آپ لگائیں تو اچھی طرح لگائیں دیل اور گھیبی اور ہلکے ہاتھ سے مالش کرنے زیادہ دبانے کی یا زیادہ رگنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک نشانی اور بھی ہوتی ہے کہ جس گھوڑے کے سینے میں مسئلہ ہو اس کے پاؤں میں بھی بعض باتریشہ ہوتا ہے ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ اس کا سموں والا بخار ہے بخار ہی سمجھ لیں کہ اس سے گھوڑے کا اکثر ٹمپریچر ہائی رہتا ہے اس کی آنکھ سرکھ رہتی ہے اور اس کو بخار تھوڑا بہت تھوڑا بہت رہتا ہی رہتا ہے آپ گیر والے گھوڑے کو یہ جس کے پاؤں میں مسئلہ ہو تو انشاءاللہ جب پاؤں پہ آئیں گے تو اس کا علاج کے متعلق اور اس کی مکمل پہچان اور اس کی جو فسٹ ایڈ ہے ٹریٹمنٹ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی تفصیل سے بات ہوگی اللہ حافظ